موسیقی 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 نوسر گاٹی میں آج مئر پشکر بھی ٹرنل کی جو رہا ہے یہ جوگرافیکل عوشتہ ہوتی ہیں جوگرافیکل نیڈ ہوتی ہے کہ بیواری میں کچھ چاہیے کہیں اور کچھ چاہیے تو شہر کام کسوے کے نام پر نام جد کام انانس کی جائی ہے تو دوسرا سماجوں کی عوشتہ ہوتی ہے کہ میلان ورکی عوشتہ ہے بیروڈگار ورکی یوہ ورکی عوشتہ ہے سٹوئنٹ ورکی عوشتہ ہے کسان ورکی آوشکتہ مجدور ورکی آوشکتہ ادھمی ویہاپاری ورکی تو ورگوں کے انصار جو آوشکتہ ہوں سے اس کو ان کو سنتجھ کرنا پڑتا ہے اور تیسری جو شیطر ہوتے ہیں سماج کے ادھوگ ایم ایس ایمی سیکٹر کرشی سیکٹر یہ جو ویہاپاری سنگ سنستان کرداتا یہ جو سیگمنٹس ہوتے ہیں سوسائیٹی کے ان کی آوشکتہوں کو ان کی جو بھامنہ ہوتی ہے ان کو تشٹ کرنے ہی جانتے ہیں تین ورگوں کو تین طریقے سے بجٹ کو دیکھنا چاہیے ہم کو اور یہ بجٹ تینوں ہی طریقے سے میں پھر کہنا چاہوں گا تینوں ہی طریقے سے پوری طرح لوگوں کو سماجوں کو ورگوں کو سیگمنٹس کو اور جیوگرہفیکل علاقوں کی نیڈ کو سنتجھ کرنے کی کوششوں بھرا بجٹ ہے مکشونتی نے کہا میں کسی سے بہتر کروں کوئی فرق نہیں پڑتا میں کسی کا بہتر کروں بہت فرق پڑتا ہے تو وہ کس کس کا بہتر کر سکتی تھی یہ انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا اور اس اس کا بہتر کرنے کی انہوں نے بھرسک کوشش کی چاہے وہ آنگن بڑی کارے کرتا ہو چاہے آشا سیوگینی ہو چاہے بے روجگار ہو ان کی بھرتی کی جردت نوکری کی جردت ہو چاہے بچے کو نوزاد بچے کو جن دینے والی ماں ہو جو کامگار ہے کامگار ماں بچوں کیسے دو سال کی چھوٹی لے کے لالن پالن کر پائے شہشب عوستہ میں بچے کی چھوٹی عوستہ میں بچے کو چلنا پھڑنا سکھا پائے آپ کو عبدود پلا کے بڑا کر پائے یہ آٹھ سال تک ہے بچے کی ماں کے لیے یہ ایسی چھوڑی چیزیں پتہ نہیں کتنے ڈھیر ساری ہے ایک بہت پرانے قوی کی قویتہ تھی میں نے قوی کا اس بجٹ کو سننے کے بعد سوا دو گھنٹے کا مکشبنتری کا باشن لگاتار سننے کے بعد اب مجھے لگتا ہے کیا بھولوں اور کیا یاد کروں کیا تو بھولا جائے اور کس کو یاد کیا جائے اتنی ڈھیر ساری گوشتہ ہیں ڈھیر ساری باتیں لیکن سب سے ریمار کیول بات ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو لگان مافی کی ہے ایک فلم آئی کی لگان انگریجو سے جمانے کی داستان کہتے ہیں یہ لگان بہت بڑا درد ہے کسانوں کا سینکڑوں سال سے راج پریواروں کی جمانے سے لگان ہمیں سنتے ہیں جیسے لگان کی وصولی یہ ہوتا تھا لگان کی پرانی کہانی کی سنتے ہیں لگان ایسا ہے جیسے کہ کسان کو لگتا ہے کہ اس کی پیٹ پر کوڑا مارا ہے لگان کا لگان مافی کی گوشنا بھو راجس سے مافی کی گوشنا بہت بڑی گوشنا ہے لگتا صرف کسانوں کے لیے تو چھپ پر فارڈ کر دیا ہے کیونکہ کندے سرکار نے بھی کسانوں کی بہت زیادہ خیالات رکھے اور روحسندر راج سرکار نے بلکل اس طرح سے بھی انہی کے ووٹ جیتاتے ہیں انہی کے ووٹ ہاتے ہیں جو کسان ہے گاؤں میں بستا ہے بھارت رائستان بھی گاؤں میں بستا ہے اور اس کے لیے بھاری طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2012 تک کے کرشی کنیکشنوں کے آویدھن سرک پردھیشت پورے کر دی جائیں گے 2012 تک کے آویدھن بھی پور ہو جائیں ان کو تو بہت سارے خشانوں کو بزدی ملے گی سچائی کے لیے تو بہت ساری چھوٹی 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 چیزوں کو ایڈرس کرنے کوشش کی گئی جیسے ہم پنجاب سے اپنا پانی نہیں لے پا رہے تو مجھے ایک دن سچائی منتری بتا رہے جرام پرتب کی اس لیے لے پا رہے ہم کی ہمارے در کی نہریں ٹوٹی پھوٹی ہے پنجاب کہتا ہے آپ کی نہریں ٹوٹی پانی بکھرے گا بیکار جائے گا ہم نہیں دیتے پانی آپ کو پورا تو ان نہروں کا خیال رکھنے کی بات بھی کہی جس کی پانی پورا لے سکے پورا لیا ہوا پانی کسانوں تک پہنچا سکے اور یہ بھی کی گئی کہ آپ جاکم بان کے شیطر میں دوسرے بان سے پانی اس لیے پہنچا رہے ہیں تاکہ جاکم بان کے پانی پھلتا ہے وہ کم کم ملتا ہے لوگوں کو تو کچھ کو زیادہ مل پا ہے اور باقی دوسرے بان سے آجائے پانی وہاں پر اس کی علاقے میں تو ایک باند کے کچمنٹ ایریا کچمنٹ نہیں شما کری ایک باند جو کوری ایریا ہے اس کوری ایریا میں دوسرے بان سے پانی بھیجنے کی ہو جانا بنائے گئی تاکہ اس باند پر لوڈ کم ہو اور اس باند سے جو بیسیکلی کیا جانا جانا جن کو پورا پانی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دہان دیا گیا ہے میں نیرد جی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اگر یہ بجٹ لیٹر اینڈ سپیریٹ میں اکٹوبر تک جھوکاتیوں لاغو کر دیا گیا دیکھئے میں پھر دھور آتا ہوں یہ بجٹ لیٹر اینڈ سپیریٹ میں بیروکریسی نے جیسا کہتا ہے ایسا لاغو کر دیا اور ریجلٹ آگئے تو اگلے چناؤں میں اس پارٹی کو دوبارہ سے جیت کے آنے میں روکنا بہت مشکل ہوگا کانگریس کے لیے لیکن یہ بیروکریٹک سیٹ اپ یہ بیروکریسی کیسے ایک کرے گی اور کس طرح مکہ منتری ان سے کام کرا پائیں گی یہ ایک مہتبور سوال ہے ادروائز آپ دیکھئے چھوٹی تھی بات ہے جن کالجوں میں انہوں نے سیل فائننسی کورس کر رکے دے ان کو انہوں نے سٹیٹ فائننسی کورس مطلب دیا تو دیکھنے میں چھوٹی تھی بات ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پیسے دیکھے پڑھتا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے ایڈریس کرنے کوشش کی ہے چھوٹا بھی ہوگا کافی کچھ وہ یہ جانتے ہیں سارے کیونکہ علاقے کیا ڈیمانڈ تھی اور کتنی پوری ہوئی کتنی پوری نہیں ہوئی لیکن میری نظر میں میں نے اس بجٹ کو بہت ہی جو یہ لے کے بیٹھے تھے من میں بھاونک آج شاید ہمارا علاقہ نیا جلہ پرابت کر لے گا چاہے بہروڑ ہو چاہے لادنو سجانگڑ والے علاقے کے لوگوں چاہے باروترہ کیوں چاہے بیعور کیوں انہیں ضرور نگاشہ ہاتھ لگی ہوگی نئے جلوں کی گوشنہ نہیں ہو پائی سار کسانوں کی کرج معافی کو لے کر بڑا مدہ بنایا جارہا تھا سی ایم نے وہ مدہ بھی چھنگ لیا ایک پاکس کے ہاتھ سے کسانوں کے پچاس مدہ بھی چھنگ لیا چناؤں میں سیدھے طور پر اس کا بھی فائدہ ملے والا ہے کیونکہ کسان کی کرج معافی کو لے کر لگتار لمبے سمجھے لوگ آندران کر رہے تھے آروپ بھی لگا رہے تھے کہ پڑوسی جنوں میں کسانوں کے کرج معاف ہو سکتے ہیں تو راجستان میں کیوں نہیں اور آخرکار مکہ مندری وسلم راجے نے بجٹ میں اس کی گوشنہ کر کر باجی مار لی ہے ہاں کسانوں کی کرج معاف اب یہ کیا ہے گوشنہ ایمپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے سب سے بڑا ایمپورٹن پرشن یہ ہے کہ کرج واقعی معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اور اس کی لیے بیوروکریٹک سیٹ اپ ہماری نوکر شاہی کیسے کام کرتی ہے کسان آتا ہے اس کو بھگا دیتے ہیں اس کی بات نہیں سنتے اس کی لیے پٹھواری سے لے کر ریسی دار اور پتہ نہیں کتنے لوگ کتنے چکر لگواتے ہیں پھر پیسے لیتے ہیں تو یہ یہ میں نے پھر آپ شب کا استعمال کیا ہے جو شبد ہے اور جو بھاونہ ہے اس کے انسار اس کا اگر implementation ہو گیا تو بھاچپا نہ کبل پردیش کے لیے ایک کائکلب کر دے گی بلکہ بھاچپا کے بھی دیوی جو آنے والے چناؤں ہیں عام چناؤں رائے سرمزان سوا کے ان میں شاید جنتا ریڈ کارپٹ بشا کے بھاچپا کا سواگت کرے گی اگر یہ سب implement ہو گیا تو بہت بڑی بات کہیں کیونکہ یہ نوکر شاہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سرکار کی گھوشناوں کا سمیں پر لاغو کرے implement کرے ان کو کی یدی اکٹوبر سے پہلے یہ بجٹ گھوشنا ہے لاغو ہو جاتی ہے تو اس کا اثر نظر آیا گا اور اس کا اثر چناؤں میں سابطور پر دیکھنے کو ملے گا سر یو آؤں کو روزگار کی بڑی امید تھی اور سرکار نے یو آؤں کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے جس طرح کی بھرتیاں نکالی ہے لگ بک ایک لاک کے لگ بک بھرتیاں نکالی الگ لوگ میں سکشاں بھاگ میں نرسنگ کریمیوں کی بھرتی اور پٹواریوں کی بھرتی سب سبھی بھاگوں کو کچھ کچھ دینے کوشش کی تو مطلب لگتا ہے یوں گاؤں کی بھی جو لوٹری لگنے والی جو انتظار کر رہے تھے ہم میں سمیں سے ان کے لئے بڑی بڑی رہات کی بات مصدر یہ ہے کہ اگر اگر اس کے ان سب بھرتیوں کی وجہ پن آ جائیں اور ٹائم سے پریشائے ہو جائے یا ٹائم سے ساکشاتکار ہو جائیں نوکتی کی چٹھی ہاتھ لگے تو لگے گا لوگوں کو کیا رواستہ میں یہ کام ہوا ہے بڑا کام ہے بی روزگار کو روزگار دینا اور انہوں نے چھوڑی لوگوں بڑی رہات دی ہے حالانکہ وہ رہت شبدوں میں کیا ہے اور جب لاغو ہوگی تو کیا ہوگی چھوٹا ادھان دیتا ہوں کہ پترکاروں کو انہوں نے کہا ہے کہ پچیس لاکھ تک کے لون جن کے پاس مکان نہیں ہے وہ اگر ہاؤسنگ لون لیں گے تو بیاج میں ہمدان ہمدان دیا جائے گا ٹھیک ہے نا ایسے ہی انہوں نے کیمرامین اور ان کے کیمروں کیمروں کا بیما کیا جائے گا وہ ان کا تو یہ یہ ایسی چیزیں تو اس میں تکنیکی پیش ہے کئی چیزوں میں جیسے کسی میں دس ہزار روپے تک کی اگر آپ نے ایم ایس ایمی کے لیے آپ نے فلانی ریٹنگ کے لیے جو کر پیسہ خرچ کیا ہے دس ہزار روپے امدان ملے گا تو وہ ڈھائی جار روپے ملے گا ڈھائی جار کے لیے کون سا ایم ایس ایم ایسا ہوگا جو اپلیکشن لگائے گا سردکار سے ڈھائی جار روپے امدان پرات کرنے جائے گا تو یہ ایسی کئی ساری چیزیں ہیں لیکن پھر بھی جو موٹے طور پر ایک بجٹ میں جو ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور جنتہ کو دلاسہ دینے کے لیے جنتہ کو بروسہ دلانے کے لیے جنتہ میں آشا کا سنچار کرنے کے لیے جنتہ میں پوزیٹیو ریج جگھانے کے لیے بھاونہ جگھانے کے لیے وہ سب اس میں ہے حالانکہ کبھی ایسی انڈیجولز کا جکر نہیں ہوتا بجٹ میں لیکن ایک بجٹ میں شامل کیا تو اس کے لیے بھی گورو کی بات ہے اور باقی کھلاڑیوں کے لیے بھی گورو کی بات ہے کہ مکھی منتری جو بیت منتری ہیں بجٹ میں کسی کھلاڑی کی اپلابدی کا نام گنا رہی ہیں اور انہوں کے لیے بڑی بات ہے دیکھیں کہ یہ پہلی بار ہے یوٹھ آئیکون اس کے لیے کچھ کرنے کی بات کی گئی ہے اور اسی طرح کلاکاروں کے لیے کچھ کرنے کی بات کی گئی ہے شاید دس لاکھ تک کلون یا کچھ ایک لاکھ تک کلون سب سے بڑی بات بیاپاریوں کے لیے پہلی بار اس طرح کا گھٹن کیا گیا تو بیاپاری بار کو سیدھا سیدھا اس سے لگے گا ان کو کہ پہلی بار سرکار نے کچھ ان کے لیے سوچا تھا جو بیاپار اس وقت جی ایسٹی اور نوٹ بندی کے سب لاغ ہونے سے ٹھپ ہوا ہے اور بیاپاریوں میں نراشا کا بھاو تھوڑا جاگرت ہوا ہے ان کو دیرے دیرے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے سرکار کو اور دیکھیں جی ایسٹی ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے لانگ ٹرم ایفیکٹ دینے والی ہے تو اس کا ہوتا ہے شروع کے دو سال تکلیف دے ہوں اور دو سال میں چناؤ آگیا ہے تو اب کیسے مرم لگایا جائے اس کی یہ اس کا اپائے ہے یہ کہ کس طرح ہے جو ایسٹی کی وجہ سے جو نقصان محسوس کر رہے ہیں وہ چار سال بعد تو نہیں کریں گے پر دو سال کرتے رہیں گے دو سال میں چناؤ آگیا ہے تو کیسے مرم لگائیں تاکہ ان کو فیلوں کے سرکار ان کے پتی سمویدنشیل ہے سوفٹ ہے اور بزنس ایکٹیوٹی کو ساتھ میں میں کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے جو ریال اسٹیٹ کے لئے کرنے کوشش کی گئی ہے جو ہمارا ببکل تھپ پڑا ہے ریال اسٹیٹ اس وقت اس کو تھوڑا سا اب ریال اسٹیٹ کو ہمارے کو کچھ اچھا دکھنا چاہیے آنے والے تین چار مہنے میں اور جس طرح اربن ایریا کے آس پاس کی جمین کو بھی اس طرح کیا جائے اس میں ٹیٹ کیا جائے اربن ایریا میں اور خاص طور پر بھیواری اب جیسے میں جوگرافیکل علاقے کی تشتھی کرنے کی بات کرتا ہوں تو بھیواری کی سب سے بڑی سمجھ جاتی کی وہاں کے ادیوگوں کو کئی گرین ٹیمینل بند کر آ رہا پردوشن کے پانی کی ویسے تو اس کے پردوشن کے پانی کے آرو کو اپگریڈ کرنے کی بات کی گئی بھیواری کے بہت سارے ادیوگ جند سے بند ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا یہ بھی ایڈریس کیا گیا کہ وہ وہاں کی جو جمینیں عبابت ہو رہی ہیں بھیواری میں تو وہ لینڈ ایکویزشن کی ریٹ اور اس کے لئے پیسہ آویلیبل ہو ایکوائر ہو گئے پیسہ نہیں مل رہا ہے پھر ایکویزشن کے جھگڑے چل رہے ہیں جھگڑوں کی وجہ سے انڈریسٹری نہیں چال ہو پا رہی دے نہیں پا رہے تو وہ یہ جو جیسے بھیواری کی ٹرولم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ایسے کئی جگہ کے اپ کوشاگار کوشاگار میں بتلے گئے جہاں نہیں اپ کوشاگار پیسہ دنوں کے نیا اپ کوشاگار کھولا گیا جیپور میں ایسے ورگوں کو جوگریفیکل ایڈریس کو اور سوسائیٹی کے سیگمنٹس کو سب کو کیٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہت زیادہ چرچہ سب پر نہیں کر سکتے لیکن آشاء سیوگی انہوں کا مان دے بڑھائے گیا سینئر سیڈیجنز کے لیے جن کی آئیو اسی سال سے اپر ہے ان کی کرایا بلکل ماف کر دیا ان کے ساتھ جو سیوگی جائے گا اس کا آدھا کرایا تو کہن کہیں سبھی ورگوں کا خیال رکھا گیا آپ نے بجٹ سے پہلے بات کی تھی سڑکوں کے وکاس کی کی سڑکوں پر تو واقعی میں بجٹ میں جس طرح میں نے آپ کو صبح یہ بتایا تھا کہ آج کے بجٹ میں سڑکوں پر اسے اشدہان دیا جانے کی مجھے امید لگ رہی ہے اور وہی واقعی شروعات ہی وہی سڑکوں سے ہی ہوئی اور دھیر ساری یوزنوں سے الگ الگ سڑکیں اتنے ہزار کلومیٹر اتنے ہزار کلومیٹر اسی یوزنہ میں اسی یوزنہ میں اور انہوں نے ذیاپک پیمانے پر سڑکوں کا جال بچھانے سڑکوں کی مرمت کرنے ان سب کی یوزنہیں دیئے دوسرا میں نے کہا تھا پانی پر دھیان دیا جائے گا تو پانی پر بھی دھیان دیا گیا پیجل یوزنوں پر بھی دھیان دیا گیا اور سنچاری پر بھی دھیان دیا گیا تیسرا میں نے بجٹ پر کہا تھا تو 2012 تک کے connection application ساری دی جائیں گی تو یہ بجلی پانی اور سڑکوں کا جو ہم نے کہا تھا مین سرسٹ رہنے والا ہے وہ بجٹ میں رہا ہمارا انمان کے انسار جو ہونا تھا اور اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ مہلاؤں پر خاص دھیان دیا جائے گا اور وہ مہلاؤں پر اتنا جبردست دھیان دیا گیا ہے کہ ان کو آٹھ سال کے بچے کی ماں تک کو دو دو سال کی چھٹی تو ہماری جو چار باتیں جی پرمک بجٹ سے پہلے جو ہم نے پوروان اومان بتایا تھے سڑک بیزلی پانی اور مہلاؤں اس کے بعد ہم نے بیروزگانو جکری کیا تھا تو ان سب کو ایڈریس کیا ہے مکہ منتری نے بیگر صحیح کا سرکہ ان کے ہی مکہ منتری نے اپنے جو بجٹ ہے اس میں سب ہی ورگوں کا خیال رکھا ہے لیکن ہم پہلے دکھاتے ہیں کچھ بجٹ کے ہائی لائٹس کی کیا کیا خاص رہا ایک بار دستکوں کو پھر دکھاتے ہیں بجٹ کی پرمک وصدرازی نے یوہوں کے لیے بیروزگاروں کے لیے مہیلاؤں کے لیے آنگرماری کارکارتاؤں کے لیے سب ہی کے لیے کیونکہ جس طرح کا کوشل وکاس کو بڑا ہوا دینے کی بات بھی کہی گئی ہے واپس پھر سے بچیوں کے لیے انجازیں سینیٹری پیٹ تک کی بہترکار کر رہی ہے پہلی بار سے ہی کوشلہ ہوئی ہے تو یہ مطلب یہ کہ ان کو ہر طرح سے خوش کرنے کا خوش بھی نہیں ان کی زندگی بہتر کرنے کا اور بہلا مکہ منتری ہے تو ان سے بولنی تک کی جا سکتے ہیں خوش کرنے آئے تو بپس بولے گا لیکن ہمیں تو یہ ہے کہ بہلا مکہ منتری تھی تو ان کو لگتا تھا بس کو لگتا ہے ان کو اپنی سی لگتی نا مہاری ہے مکہ منتری تو مکہ منتری تو ہمیشہ یہ بیس سال پندر سال سے میں سن رہا ہوں ہمیشہ کہتی ہے اس دنیا میں دو ہی جاتے ایک مرد جاتے ایک عورت جاتے اور کوئی جاتی ہی میں نہیں مانتی تو جو ان کی بھاونہیں انہوں نے اس میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہنے میرے کو کہ انہوں نے میلاؤں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر سمبہ پریاس کیا اس بجٹ میں اور جو کیا جا سکتا ہے اور جہاں تک کرپرستاو نہیں رکھا کرپرستاو تو رکھی نہیں سکتی جب جی ایسٹی کاؤنسل میں چلے گی بات جو جی ایسٹی کے دائرے کے باہر کرے ان کو کم کر سکتی تھی یہ چار سانس تھا انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک بہترین کام کیا جو پچھلے ایک لمبے سالوں سے لمبت تھا بھو راجشو والا جیسے آپ نے کہا تھا کہ بھو راجشو ماف کرنا کیونکہ انگریجوں کے جمعانے سے لگان چلا آ رہا تھا لوگ ویروت کر رہے تھے کئی کسانوں کی راجاؤں کے جمعانے سے اور کئی بار کسانوں کی جو جمعین ہے گروی صرف اس لیے رہ جاتی تھی لگان کے لیے لگان چکانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے بہت سے ایسے کسان ہے جن کی چند کوڑیوں کے دام میں وہ جمعینے گروی رہ گئی دوسرے آس پروشیوں کے راجہ مہارا جاؤں کے جمینداروں کے جاگرداروں کے ابھی بھی لوگ اس بات کو بار بار اٹھاتے تھے یہ اپنا ہمیں ایک بڑا اہم فیصلہ شہدیشت کا پہلا پردیش بھی ہو سکتا ہے جس میں بہو راجشت و ماپ کیا گیا ہو لیکن یہ لگتا سر کسانوں کے لیے تو واقعے میں بڑا توفہ ہے جو نعراج چل رہے تھے لگاتار سے نشی طور پر یہ تو ابھی گرامین کرشی اور گرامین سیگمنٹ کے جو ایکسپرٹ کبھی آئیں گے ہمارے چینل پر تو وہ بتائیں گے اس بات کو ہم اتنا گاؤں کی بات باتوں کو اور گاؤں کی بہشاہ کو نہیں سمجھتے لیکن جو موٹے طور پر ہمارے نماغ میں ایک تصویر ہاتی ہے لگان کی وہ انگریجوں کے جمانے میں راجاؤں کے جمانے میں لگان کو لے کے میں کم سے کم جو کس سے کہانی بچپن سے سنتا آیا ہوں تو میرے مند میں یہ ہے کہ اگر شاشن کا اتیاچار کبھی کسان نے جھلا ہے تو لگان کی بھی جھلا ہے شاشن چاہے انگریجوں کا ہوں چاہے راجاؤں کا تو میرے مند میں تو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ لگان بہت بڑی ایک ایسی چیزے جو ایک ہٹنی چیئے تھی مطلب تو میں تو اس بات کو آج ایڈمائر کرتا ہوں اس بات کو کہ وہ بھو راجس ختم ہوا ہے تو بہت بڑی ایک کسانوں کو رہت ہے وہ کتنی رہت ہے کن پر لگتا تھا کن پر نہیں لگتا تھا یہ سب باتیں ابھی دسکریشن میں آئیں گی سامنے لیکن موٹے طور پر جو کبھی اب ہم سنتے نا سرکار فیصلے دیتی ہیں کہ اولے گرے تو بھو راجس ختم ہوا استقید کر دی ابھیانہ ماف کر دیا اب وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اولے گرے چاہے نہیں گرے چاہے سوکا ہو کم سامنہ ابھیانہ کا قصہ نہیں ہے بھو راجس ختم کا لگان کا قصہ نہیں ہے کسان کھیتی کرے یا نہیں کرے اس کی اوپر جھوتی یا نہیں ہوتی ہے اولہ ورشتی ہوتی ہے سوکا پڑتا ہے اپنے جمین کا جو ہے لگان نہیں دینا پڑے گا سر جو سڑکوں کی وکاس کیلئے بہت ساری بڑی بڑی گوشنہ کی ہے لگتا ہے کیونکہ سڑکیں کسی بھی راجے کے وکاس کی مولبوت آتا اور بہت دھانچا ہے کیونکہ جب بھی کوئی آدمی باہر سے آتا ہے یا پردیس سے آتا ہے پڑوسی اسٹریٹ سے بھی آتا ہے تو سب سے پہلے سڑکوں سے حساب نہ ہوتا ہے اور سڑکوں پر جس طرح سے فوکس کیا گیا ہے لگتا ہے واقعے میں آنے والے سمیں میں راجستان کی کائی کلپ ہونے والی ہے اگر یہ سب سڑکیں بنتی ہیں ساری سڑک پر جنہیں لاغو ہوتی ہے جنرد جی ہم کئی بار راجستان سے مدیبریش جاتے ہیں تو جیسے ہی کھڑے والی سڑکیں آتی ہیں تو آپس میں لوگ بات کرتے ہیں مدیبریش آگے دیکھتا ہے تو آپ سلجھے کہ سٹیٹ کی پہچان بن گئی ہے نیمت جاتے ہیں تو اور منصور جاتے ہیں مدیبریش آگیا تو یہ کھڑوں والی سڑکیں پہچاند مدیبریش کی ہماری دیماغ میں برسوں سے تھی شاید اوبر کیا ہوگا مدیبریش تو یہ سڑکیں جو ہے باہر سے آنے والوں کے لیے بھی نہیں بلکہ یہاں رہتے ہیں ان کے لیے بھی جب کھڑے والی سڑکیں دیکھتا ہے تو من خیجتا ہے آدمی کو اب کیا ہے کہ جو ٹول والی سڑکیں وہ تو اچھی ہیں اور ٹول والی سڑکوں سے الگ اتراتے ہو تو راج نے جو بنا رکھی سڑکیں وہ بہت کھڑے والی بہت اوبر خوابار ٹوٹی پھوٹی اور ان میں ریپیرنگ بھی نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے تو ایسی ہوئی ہے کہ وہ ریپیرنگ ہونے نہیں ہونے کے برابر ہے تو سڑکوں کو دیکھ کر آدمی بہت خیشتا ہے آج کل کیا ہے کہ اب وہ پہلے والا جبان لیٹا بیل گاڑی سے جائیں گے اور سال میں ایک بار جائیں گے ایسا نہیں ہے اب تو روز ریپیرنگ آنا جانا ہے کام کے آدمی کبھی تو سڑکیں آدمی کو اچھی چاہیے بلدی چاہیے اور پینے کو پانی چاہیے یہ تین چیزیں کھیتوں کے لیے پانی چاہیے تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے سڑکوں کے لیے بہت اچھا آج انہوں نے اب کتنا پریابت ہے کہ نہیں ہے وہ تو ہم دیکھیں گے کہ جرود کیا تھی اسٹیٹ کی پھر پتہ لگے گا لیکن پھر بھی کافی دھیان دیا ہے سڑکوں پر اور سڑکوں سے ہی وکاس سمبھو ہے کسی بھی پردیش کا وکاس جو ہے وہ سڑکوں کے مادیم سوتا کیونکہ مال آتا جاتا ہے مال آئے گا جائے گا کسان اپنے وہاں جو اپا جائے اس کو سہروں تک پوچھا سکے گا تو اس کو اچھے دھام مل پاتا ہے پہلے جب سڑکیں ٹوٹی بھی ہوتی تو کسان کو اس کا کرایا بھی زیادہ دینا پڑتا تو کہیں گے سڑکیں جو ہے راجے کے وکاس میں جو اپیوگی صد ہوگی جیسل میر کو کانڈلا پورٹ سے جوڑنے کے لیے اور مونڈلا پورٹ سے جوڑنے کے لیے مکہمدین نے گوشنا کی ہے اب یہ جڑ جاتے ہیں تو جو مال آتا ہے ان پورٹ پر اس کا رائے استان میں آنا اور یہاں سے نریات کرنے کے لیے مال کا جانا بہت اس سے فرق پڑے گا ہمارے یاپار ادیوگ پہ تو ایسے کئی گوشنا ہیں جن سے جو اگر امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو اس کا ایک تو ہوتا ہے society direct impact ایک ہوتا ہے indirect impact تو یہ indirect impact پڑے گا کہ وہ infrastructure develop ہو گیا تو اس کے بعد اس کی اڑوس میں پڑوس میں کئی units کڑی ہوں گی کئی لوگوں کو مال بھیجنے میں سویدہ ہوگی تو وہاں بزنس اس علاقے میں آپ نے کہیں گے اس کے کہیں گے جو ہے کہیں گے اس کا پرباہ نجر آنے لگتا ہے سر انہوں نے ہے تو بات چھوٹی جی لیکن جن گاؤں میں جن سہروں میں جن قسموں میں پانی میں فلورائیڈ تھا وہاں پر آرو سسٹم لگانے کی بات کہی ہے یہ پھلے ہی بات چھوٹی لگے پانسو آرو لگائے جائیں گے لیکن پانسو ان قسموں کا ان گاؤں کی تو کم سے لوگوں کی اس لئے جروری ہے کہ اس سے جو بیماری ہو جاتی ہے اور ہم آئے دن دیکھتے تھے کہ لوگ کبڑے ہو جاتے ہیں گاؤں میں گاؤں کے گاؤں کڑو ہو جاتے ہیں کبڑے ہو جاتے ہیں تیڑا پناہ آجاتا ہے ہڈیاں ٹھیڑی پڑھنے لگ جاتی ہیں تو وہ بیماری جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ ایک اپائے ہے بھلے پانسو گاؤں میں ہو یا بھلے دو سو بھلے دو گاؤں میں پانسو آرہو لگیں الگ بات ہے کتنے گاؤں میں لگیں لیکن جتنے بھی لگیں گے وہ وہاں کے نیوازیوں کو ایک ابھیشاپ سے مکتی دیں گے یہ ابھیشاپ برسوں چلا رہا ہے تو ریڈی اتپانی کا اور اس ابھیشاپ سے شنے شنے پردیش کو مکت کرانا ہے ان پانسو آرہو سے پورا مکت ہو جائے گا نہ ہو جائے گا مجھے نہیں پتا لیکن جتنا بھی مکت ہوگا یہ مانوطہ کلیان کا کام ہے بلکل صحیح آپ نے کہیں گے مانوطہ کلیان کا کام ہے جس پر ابھی تک سرکاروں نے دھیان نہیں دیتا لیکن جب سے پچھلے دو بجٹ میں آرہو لگانے کی گوشنہ ہوئی ہے کئی گاؤں میں آرہو لگے بھی ہیں اور جن گاؤں میں آرہو لگے ہیں وہاں پر لوگوں کو شد پینے کا پانی ملنے لگا ہے جہاں جو کوبڑ پنا جو آرہا تھا پانی کے قرن فلوریڈ کے قرن ان کی اس طرح کی بیماریاں کم ہوئی ہے اور جس طرح پاند سو اور نئے آرہو لگانے کی بات کہی گئی تو ان جن علاقوں میں میں لگائے جائیں گے کم سے کم اس علاقے کے لوگوں کو پینے کا شد پانی مل سکے گا بجٹ پر چرچہ جاری رہے گی ملتے چھوٹے سی بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا اپنیس وقت ہم بات کرے تھے امیدوں کے بجٹ کو لے کر چرچہ چل لی تھی ہماری ایونٹوی کے پردان سمبادہ کرنے لوڈا جائے لیکن دیکھتے ہیں ایک بار ہائلائٹس کو لے کر کیا کیا خاص رہا اس بجٹ میں راستان بجٹ دو جار اٹھار پیس کیا وصن الراجی نے اور سبھی ورگوں کا خیال لکھا پرتیق پیدان صفحہ میں سڑکوں کا نرمان کرنے کی بات ہر ویدان شبہ علاقے میں سرکار نے کیا سات سو اٹھ سٹھ کروڑ روپے کا پراؤدھان سچائی پریوجنوں کا بھی رکھا خاصا خیال بیسلپور پریوجنہ بھی ہوگی اور مجبوط جیپور میں پیجل کی سمشہ کا ہوگا سمادان سچائی پریوجنوں پر دیا سرکار نے خاصا دھیان پیجل یوزناؤں کو بھی مسلم راجی نے اس بجٹ میں سامل کیا گتی دینے کی بات کہی گئی ہے جل سواولم بر یوزنہ کے لیے ایک سو بیس کروڑ روپے کا اترکت پراؤدھان کیا گیا ہے ہر ویدان سب اچھی طرح میں سو سے زیادہ ہیڈ پرمپ کا پراؤدھان رکھا گیا ہے کسانوں کے لیے راجی کا بڑا اعلان کسانوں کو کسانوں کے بیاز ماف کیا گئے ہیں رہی ستمبر دو جار سترہ تک کسانوں کا بیاز ماف ہوگا کسانوں کی کرش مافی کی بھی گھوشنا وسندہ سرکار نے کی ہے پچاس ہزار روپے تک کرش مافی جس کی مانگ کی جاری تھی جس کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی وہ بھی گھوشنا سرکار نے کی ہے کسانوں کے لیے آنگر باڑی کیندر میں جو آنگر باڑی کارے کارتا ہے ان کا بھی خیال لکھا گیا ہے ان کا ماندے بڑھا گیا ہے جس سے وہ لمبے سمیسے اندھون عرطی برلگاتار مانگے کو لے کر دھرنا پردیشن چللاتا پورے پردیش بر میں تو کہیں کہیں جو آنگر باڑی کارے سواستے کرمیوں کے لیے بھرتی بات کئی گئی ہے انڈر نائنٹین ٹھلاڑی کملیش نگر کو ویسے سممان دیا گیا 25 انام دینی کی بات کئی گئی یو تائی کون کے روپ میں جو ہے چین اگیا ہے سندر سنگھ بھنداری آواز بیروسنگ سیکھاوت کا بھی ویسے خیال لکھا گیا پہلی بار بیروسنگ سیکھاوت کے نام پہ انتو دے یوز نا کو کا نام ہوگا دیویانگ کوش کی ستاپنا کی بات سرکار نے کی ہے راستان بج 2018 میں کئی ہائی لائٹس رہے سب ورگوں کا خیال لکھا گیا بلکل آپ نے دیکھا جس طرح سے یہ تھے کچھ ہائی لائٹس جس طرح سرکار نے کسان بیاباری یوہ مہیلاؤں کے لیے سب ورگوں کے لیے کچھ دینے کا پریہ انگر مڈی کارے کرتاؤں کو ماندے بڑھا گیا یوہ کے لیے روز کار کے افصار کھولے گئے سکسات چیتر برتیاں ہوگی نرچن چیتر برتیاں ہوگی اور انیر چیتر میں برتیاں کھولی گئی اس کے ساتھ مہیلاؤں کے لیے جو آٹھ ورز جن کے بچے ہوں گے ان کو دو سال تک ملے گا اور اس کے ساتھ ہی کسانوں کی کرج معافی بڑی گوشنا ہے اور اس سے بھی بڑی گوشنا سرکار نے کی ہے بجٹ میں لگان وصولی معاف کر دیا گیا ہے سالوں سے چلی آ رہی پرمپرہ کو بند کرنا کسانوں کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے سر بلکل جس طرح سرکار نے ایک سے بڑھ کر ایک گوشنا کی سبی ورگوں کا سمیقیت وقاس کرنے کر رہا تھا کسانوں کے پردیش کے کسانوں کے کرش ماف ہو چکے ہیں راستان میں نہیں ہو رہے ہیں وہ اس کو بڑا مددہ مرانا چاہ رہے تھے لیکن مجھے لگتا تو مددہ ان کا ختم ہوگیا سمپور کرش ماف کر رہے کسانوں کو رہت ہے لگن کتنی بڑی رہت ہے پتہ لگے کتنے لوگ اس کے پروی مہار ہیں 50 000 تک کرش کتنی ہے اور جن کا 50 000 سے اوپر ہے ان کا بھی 50 000 ماف کر دیں گے کیا یا ان کا برکر رہے گا پورا کرج تو جو لوگ 50 000 کے کرج سر مقت ہوں گے وہ اتنا پتہ بھی نہیں 50 000 کرج سے 2 لاکھ میں جن کرج چھوڑے کسان لگو سیمان کسان رہت ملے گی ان کو اور لاچار بھی زیادہ وہی ہوتا ہے تو کم جمین ہوتی ہے کم کرج لیا ہوتا تو لاچار بھی زیادہ وہی ہوتا ہے بڑا کسان تو کہیں رسوق ہوتا ہے مینیج کر لیتا ہے وصولی رکوا دیتا ہے پیسہ 50 000 تک کرج آدمی بہت ہوتا کون دیر کون نہیں دے سر اگر بیجٹ میں پورو راشپتی بھروس سنگھ شکھاوت کے نام پر انتیوذی یوز نا کا نام انکران کیا گیا ہے یہ بڑی کیونکہ لمبے سمیں سے لوگ عروپ لگاتے رہے سرکار پر ان کے نام پر یوز نا نہیں ہے اس کا کیا فرق پڑ پڑ راجستان میں بھروس شکھاوت اس کے جنک مانے جاتے ہیں گاندی جی نے کہا تا انتیم پنکتی تک پہنچنا چاہیے سرکار کا لاب اس کا دھیان رکھے سرکار انتیم پنکتی پنکتی کا تو انتیم پنکتی تھا جس کو ٹارگیٹ کیا تھا بھروس شکھاوت نے اور اس سمیں جنسنگ سے جنتہ پارٹی بنی تھی جنسنگ بھی شامل تھی جنسنگ سے لوگ آتے تھی جنسنگ کو ویاباریوں کی پارٹی مانات سوزند پارٹی جنسنگ سب کو اور کانگریس بھی ایک 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 بدنام کرتی تھی گریبوں کی پارٹی نہیں گریبوں کو جانے تھی تو شکھاوت کی یوزنہ بہت لوگ پری یوزنہ ہوئی تھی اس جمانے میں اس کو لاغو بہت اچھے طریقے سے کی آگیا تھا اس سمئے اور سرکار نے اس پر کام کیا تو بہنو سنگ شکھاوت جو انتیو یوزنہ کے جنق تھے اب ان کے نام سے اس یوزنہ کا نام کرن ہونا پردیش کے لئے سو باقے کی بات ہے اور اس کو میں کوئی راجپوط سماج سے کنفرائن نہیں کرنا چاہتا سب کے تھے اور اپراش پتی بنے دیش کے لئے راجستان کے تو ان کو یاد کیا گیا یہ مہت پردیش کرتگیت گیا پیت کی گئی اور ان ہی کی دوار دی گئی یہ اوزنہ کا نام پر ہوا اور آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ ہماری اور سردانجلی ہے اور ایک برکتی جس نے رائستان کی کلیان کا سپنا دیکھا رائستان کلیان کی کوشش کی اس کو آج کے بجٹ میں نمن کیا گیا یاد نام کرنے مادیم سے پور اپراسپتی بیروسین سکھاوت کو بھی بجٹ کے مادیم سے سچی سردانجلی دی گئی ہے کیونکہ یوزدہ کے ساتھ ہی نام جو ہے لوگوں کی جبان تک واپس کھونچے گا نام سب لوگ جانتے ہیں ان کا سممان بھی برقرار لیکن یوزدہ کے مادیم مادیم جانے گی ہم مورتی بناتے مہا پوریش ہوں گی سر ایک اس بجٹ میں ایک اور بات جو پہلی بار ہوئی ہے کہ پالے گا مکھ مکھ بھون بنیں گے تو ایک کہیں کہیں جو ہے جو آرکشت ورغ ہے ان کو کش کرنے کا بلکل بجٹ ہوتا ہے وہ اوزار ہوتا ہے اور ہتھیار بھی ہوتا ہے اوزار سے کئی طرح نرمان کی جاتے ہیں اور ہتھیار سے سامنے والوں کے کئی ترق دوست کی جاتے ہیں کئی حملے کے جانے والے بندو دوست کی جاتے ہیں تو یہ بجٹ بھی اسی طرح ہے نرمان کا اور ہتھیار بھی دوست کرنے کا تو یہ کوئی برائی نہیں ہے ہر راجن ایک جل چناو لڑتا ہے جیت ہے ستتہ پانی کوش کرتا ہے ستتہ کو بنائے رکھنے کوش کرتا ہے اور اس کے پاس میں اگر ستتہ ہے تو بجٹ کے جریئے وہ لوگوں کا کلیان بھی کرے گا اور اپنی پارٹی کو دوبارہ جیت کا مار پرشش کرنے کی دشا میں بھی آگے بڑھے گا تو یہ ایسا کرنا کوئی مطلب گناہ نہیں راجتی فائدہ نیت ہوتا ہے ببی صحیح آپ نے کہ راجتی فائدہ نیت ہوتا اور پلٹیکل پارٹی میں کوئی سادھو سنینہ بنے بھی نہیں آیا سب سب کو ستہ پرابتی کا ہی ایک سادھن ڈون نا ہے اس کے لئے بجٹ ایک بہت پر چیز ہے کیونکہ بجٹ ملتا نہیں ملتا ہے لیکن نہیں کرنے کا پچھتاب نہیں ہونا چاہیے راجتی کو کبھی بھی کہ میں نہیں کر پائے میرے ہاتھ میں افسر تھا میرے پاس ستہ تھی میرے پاس پیسہ تھا بجٹ تھا میں اپنے کارے 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 چاہیے اور اگر آدمی کام کرتا ہے تو سکتا ہے سو میں سو لوگ اس ساتھ نہ دیں پر سو میں چالیس لوگ پچاس لوگ ساٹھ لوگ کتنے بھی لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہوا ہمیں آگے بڑھا سرکار کے مادرم سے تو وہ ایسا سنگتی سے مکت کرنا ہے تو جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں ان کا یہ راز دھرم ہے اور وہ راز دھرم کو نبھاتے ہیں تو ان کو نبھانا ہی چاہیے اب اس آٹھ مہینے ایک اگنی پریقشہ کے ہوں جو لائن اور لائن اور لین تیہ کی گئی ہے اسی لائن اور لین پر ورک یہ دیکھنا پڑے گا سلیسٹ کرنا پڑے سلیسٹ سلیسٹ کہیں کہیں جو لائن لین جو تیہ کی گئی ہے سرکار نے جو جس طرح کا لوگ لبھاؤنا بجٹ دیا ہے سب ورگ کا خیال لگا ہے سب ورگ کی جو ہے درشت جس طرح آپ نے کہا کہ پہلی بار امیدوں سے بھرا بجٹ جو دیا ہے اگر ادھیکاریوں نے اس کا سمیے پر اس کو لاغو کر دیا اس کا فائدہ عام تک پہنچا تو جرور یہ راجستان کے وکاس کے لیے بہت ہی لابدائک سی دو بات ادھیکاری کرمچاری میں چھوڑیے پارٹی کا پولٹیکل ورکر اور آپ کی ورگ موکی بھومی کا ہے پرموک بھومی کا ہے اس کو لاغو کرانے میں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے اوپر اوبر کے اور اس کام میں لگیں گے اس ہی مونیٹرنگ کریں گے یہ سب کام ہو رہے ہیں پیچھے لگیں گے تو ان کا بھلا ہوگا جیت کے آنے کے لیے اور جنتہ جس بات کے لیے جیتا کی بیجتی ہے اس کی بھی ملتے چھوٹے سے رکھے بات